السلام علیہ وسلم شیخ شیخ ایک چھوٹا سوال ہے یہ غیر مسلمین کے حقوق کیا ہوتے ہیں جیسے عرب کے دیشوں میں کہا جدہ کیامت کے ساتھ ہیں تو میں چاہاں نظروں کے جیسے مسلمان کے حقوق ہیں کیا اسلام کے اندر غیر مسلمین کے بھی حقوق ہیں جی جی بہت اچھا بہت اچھا آپ نے سوال کیا اللہ آپ کو جدہ خیر دے دیکھیں اچھے سوال سے بہت سارے غلط فہمیاں جو دور ہو جاتے ہیں اور ثواب ملتا ہے اس پر آپ کو اچھے سوال کا بھی ثواب ملتا ہے تو آپ جب بھی سوال کریں تو دماغ میں یہ رکھیں کہ مجھے ثواب مل رہا ہے میں ایک نیک کام کر رہا ہوں میں عبادت کر رہا ہوں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو خوشی ہوتی ہے تو ویسے ایک اچھے سوال کرنے سے بھی آپ کو خوشی ہونی چاہیے جیسے ابھی ہمارے بھائی نے کیا بہترین سوال کیا کیا غیر مسلم کے بھی حقوق ہوتے یقیناً مسلمان کی ایک ڈیوٹی ہے کہ غیر مسلم کے رائٹس دے ہو کیا ہے غیر مسلم کے رائٹ یعنی ریلیجن میں ہمارا اختلاف ہوتا ہے غیر مسلم کا مطلب ہے بھی مسلم ہے یا غیر مسلم ہے یعنی اسلام کو ماننے والے ہیں یہ اسلام کو نہیں ماننے والے ہیں تو دار بات ہے دین اعتبار سے تو دین اعتبار سے الگ الگ ریلیجن کو مانتے ہیں لکم دینوکم مولیدید آپ کا دین آپ کے لئے ہمارا دن ہمارے لئے نو کمپرومیٹ اس کے اندر کسی بھی خصم سے ہم کمپرومیٹ نہیں کر سکتے لیکن اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں ریلیجن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بتتمیدی کریں بتسلوکی کریں اور حراس کریں ستائیں اس کی بعزتی کریں نہیں الٹا عزت اور زیادہ کرنا چاہیے اگر کوئی غیر مسلم ہے تو اس کے عزت اور زیادہ کرنا چاہیے پوچھے کیوں کیونکہ اگر آپ عزت کریں گے تو وہ آپ کے ریلیجن کو پڑے گا اگر آپ عزت نہیں کریں گے تو آپ کی وجہ سے وہ اسلام اور دین اسلام کو گالی دے گا تو اس میں دمیدار کون ہوئے وہ غیر مسلم سے زیادہ آپ دمیدار ہیں اگر ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو ستاتا ہے کسی غیر مسلم کو مارتا ہے کسی غیر مسلم کو گالی دیتا ہے کسی غیر مسلم کا مال ہڑپ لیتا ہے یا اس کے زمین کو ہڑپ لیتا ہے یا پڑوسی میں رہ کر غیر مسلم کے سوتے وقت پر ہنگامہ کرتا ہے تکلیف کرتا ہے تو ظاہر بات ہے اس کے دل میں کیا بات جائے گی کہ بھئی ان کا ریلیجن اچھا نہیں ہے اس وجہ سے ان کا ریلیجن نے ان کو سکایا نہیں ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہو گناہ کس کو لگا ہم کو لگتا ہے اگر ہم مسلمان غیر مسلم بھائیوں کی عزت نہیں کریں گے تو اگر ان کے دماغ میں غلط فہمی آ جاتی اسلام کے بارے میں تو اس کے ذمہ دار ہم ہو جاتے تو اس وجہ سے اسلام میں یہ کہا گیا سورہ لقمان سورہ نمبر ہٹی ون کا ایت نمبر تیرہ چودہ اس کے اندر غیر مسلم کے حقوق بتائے گے وَإِن جَا حَدَكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَلَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُتِّهُمَا عزت ان سب چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا پڑے سب چیزوں کا پڑے